اللہ علیہ وسلم 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 سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا وابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم 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 فی کتابه المبین وختابه المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم 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 کی بارگاہ میں نظران عقیدت کے لیے باہواز بلند صلوات اللہ علیہ وسلم طبیعت کی ناسازگی کے باوجود جناب کاظمی صاحب کے خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے لازم سمجھا کے چند جملے ان کی خدمت میں بطور توفہ بھیج دیے جائیں آپ بھی اس توفہ نور میں شامل ہونے کے لیے باہواز بلند صلوات قرآن مجید نے اللہ نے قرآن مجید کو ایک صورت میں نازل کرنا پسند نہیں کیا بلکہ ایک سو چودہ صورتوں میں نازل کرنا پسند کرنا ہے اور ہمارا ایمان ہے اللہ جو کچھ کرتا ہے این حکمت کے مطابق ہوتا ہے اس کا کوئی اقدام کبھی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا اگر وہ زندگی دیتا ہے تو بھی حکمت کے مطابق اگر وہ موت دیتا ہے تو بھی حکمت کے مطابق اگر وہ بیماری دیتا ہے تو بھی حکمت کے مطابق اگر وہ شفا دیتا ہے تو بھی حکمت کے مطابق اگر وہ امارت دیتا ہے تو بھی حکمت کے مطابق اور اگر غربت دیتا ہے تو بھی حکمت کے مطابق بالفاضل اگر مسلمان وہ ہے جو اللہ رب العزت کو حقیم مطلق مانتا ہے اور اس نے جو اقدام کیے ہیں سارے ہی این حکمت کے مطابق ہیں ہماری سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ ہم اللہ کی حکمت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں اور اگر کہیں اپنی کم اقلی یا کوتا فکری کی وجہ سے ہمیں اللہ کی حکمت کو سمجھنے میں کامیابی حاصل نہ ہو تو بھی ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے ہم نہیں جانتے لیکن اس حکیم نے یہ کام حکمت کے ہی مطابق کیا ہے اس لیے اگر آپ لوگوں سے غور کر کے پوچھا جائے کیا موت میں بھی کوئی حکمت ہے زندگی تو ماشاءاللہ ہر ایک کو پیاری ہے ہر ایک زندگی کی دعائیں مانگتا ہے ایک قضاگر بھی اگر دروازے پہ آتا ہے تو قضاگری سے پہلے شالہ ہمیشہ جیمیں اس کی دعائیں کرتا ہے اور وہ یہ نہیں کہتا کہ شالہ تو مرے لیکن اس کے باوجود جو موت کا بازار اللہ نے گرم کر رکھا ہے آیا وہ حکمت کے مطابق ہے یا حکمت کے خلاف ہے ہم نہیں جانتے بہت ساری حکمتیں کسی کو جوانی میں موت دے دیتا ہے کسی کو بچپن میں موت دیتا ہے کسی کو لڑکپن میں موت دیتا ہے کسی کو ماں کی گود میں موت دیتا ہے کسی کو ماں کے بطن میں موت دیتا ہے کسی کو بہت بوڑھا کر کے آخر میں موت دیتا ہے لیکن ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے جب بھی وہ موت دے بوت دینے میں اس کی حکمت ہی حکمت ہوتی ہے ہم نہیں جانتے ہم لا علم ہوتے ہیں تو ہم بس اوقات موت کے آنے پر گریہ کرتے ہیں روتے ہیں اپنے آپ کو غم زدہ کرتے ہیں لیکن تھوڑی سی بھی اگر سوچ مصبت ہو جائے تو پھر بندہ اس بات کے ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر موت نہ دیتا تو کیا ہوتا اگر فرض کیجئے کہ اس دنیا میں جو روز جنازے اٹھتے ہیں اور قبرستان میں آپ لوگ ان جنازوں کو دفن کر دیتے ہیں اگر یہ جنازے نہ اٹھتے اور سارے موجود رہتے اور کسی کو موت نہ آتی تو کیا آپ اس پہ راضی ہوتے اس لیے وہ حکیم متلک نے نظام جہاں زندگی کا بنایا ہے وہاں موت کا بھی بنایا ہے فرماتا ہے خلق الموت والحیات میں نے موت کو بھی خلق فرمایا ہے اور زندگی کو بھی خلق فرمایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا زندگی بھی تمہارے عمل کے حسن کی آزمائش کا باعث ہے اور موت بھی تمہارے عمل کے حسن کی آزمائش کا باعث ہے اگر زندگی کوئی زندہ ہو کے آتا ہے تو بھی آپ کی آزمائش ہوتی ہے اور اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے اگر خدا ہوند منحان یہ موت کا سلسلہ جاری نہ کرتا اور فقط زندگی ہی زندگی دیتا اور زندگی کے ساتھ موت نہ ہوتی تو کیا یہ زمین بھر نہ جاتی ایسے زندوں سے کہ پھر زندگی ہی بندوں کے لیے تنگی کا باعث ہو جاتا ہے زندہ رہنا ہی لوگوں کے لیے تنگی اور زید کا باعث ہو جاتا اس لیے رب العزت نے جہاں زندگی بیدا فرمائی وہاں موت بھی خلق فرمائی زندگی کی تخلیق میں بھی حکمت ہے اور موت کی تخلیق میں بھی حکمت ہے وہ ہر طور جو کرتا ہے این حکمت کے مطابق کرتا ہے مثلا وہ فرماتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے ساری بیٹیاں دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے سارے بیٹے دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے رلی ملی اولاد دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے لاول اور بانج بنا دیتا ہے یہ چار قسمیں اللہ نے اولاد کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں ذرا غور کر کے فرمائیے ان چاروں قسموں میں کس قسم میں حکمت ہے اور کس میں حکمت نہیں اگر جے کہ ہماری دعائیں التجائیں تو عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اولاد نرینہ عطا فرمائے بیٹوں کے آنے سے زیادہ محبت ہوتی ہے بیٹیوں کے آنے سے اتنی محبت نہیں ہوتی زندگی برقرار رہے تو ہم خوش ہوتے ہیں موت آ جائے تو ہم غمگین ہوتے ہیں لیکن اگر دقتِ عقل کے ساتھ اور پورے انصاف و عدالت کے ساتھ غور کیا جائے تو کیا یہ چار تقسیمیں کسی کو بیٹیاں دینا کسی کو بیٹے دینا کسی کو ملی جلی اولاد دینا کسی کو کچھ بھی نہ دینا یہ این حکمت کے مطابق ہے یا نہیں ہم روئیں یا پیٹھیں ہم اپنے طور پر جو بھی تأثیر قائم کریں وہ ہماری لاعلمی کا نتیجہ ہے بہت ساری باتوں سے ہم لاعلم ہوتے ہیں حقائق سے ہم آگاہ نہیں ہوتے ہیں اور اللہ وہ ہے جو علیمم بکل شئی ہے ہر شئے کا علم رکھتا ہے علم اس کا ذاتی ہے اس نے کسی سے لیا نہیں وہ وحدہ لا شریک ذات ہے جس کا علم ذاتی ہے دنیا میں اور جتنے بھی کوئی علم والے ہیں انہیں اللہ علم عطا کرتا ہے کیا خیال ہے انبیاء کو کون علم عطا کرتا ہے اللہ رسول کو کون علم عطا کرتا ہے ملائکہ کو علم کون عطا کرتا ہے عائم حدا کو علم کون عطا کرتا ہے بلکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جس کو مناسب سمجھتا ہے اسے اتنا علم دے دیتا ہے کہ وہ فرماتا ہے لو کو شف الغطا مزدد تو یقینہ اگر مجھ علی کے لئے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس نے محمد وعال محمد کو سب سے زیادہ علم عطا کرنے کے لئے منتخب فرمایا ہے اسی میں حکمت ہے اسی میں حکمت ہے اگر میں دوسرے الفاظ میں یوں کہوں ظرف میں اتنا ہی ڈالا جا سکتا ہے جتنا ظرف میں گنجائے سوٹے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں دودھ کا بھرا ہوا جگ ہو اور میرے ہاتھ میں چھوٹا سا گلاس ہو اور میں آپ سے دودھ مانگنے کے لئے نکلوں آپ اس گلاس کے مطابق دودھ ڈالیں گے یا جگ کے مطابق دودھ ڈالیں اگر آپ اگر آپ گلاس کو نہ دیکھیں اور پورا جگ اڑلیں تو سمجھ جائے گا کہ آپ میں حکمت نہیں ہے آپ حکیم نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اگر اس نکتے کو تھوڑا سا پھیلا کے دیکھا جائے تو من نہ پڑتا ہے کہ محمد و آل محمد اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ تمام انبیاء کو دینا بھی اتنا حکمت پر مشتمل نہیں ہے جتنا محمد و آل محمد کو علم دینا حکمت پر مشتمل ہے اور اسی لئے حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا انا مدینة العلم و علی باب و رسول اکرم نے فرمایا کہ میں علم کا مدینہ ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا در ہے میں پوچھتا ہوں کسی کو اگر حلم و حکمت کی تھوڑی سی ضرورت بھی ہو تو در کا گذاہ گھر بنے گا یا کسی او جگہ جا کے گذاہ کری کرے گا اور کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو ان کھڑکیوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں جن کے پاس اصلی علم نام کی کوئی شیئر نہیں ہوتی ہے اور کتنے نیک بخت ہیں وہ اہل ایمان جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے جو مانگنا ہے محمد و آل محمد سے مانگے گئے ہم تو در حیدر کے گذاہگر ہیں جو در حیدر کی گذاہگری پر اپنے لیے افتخار سمجھتا ہے نارے حیدری اس گذاہگری میں افتخار ہے یا نہیں جی ویسے تو لفظ گذاہگری زیادہ پسندیدہ لفظ نہیں ہے کسی کو اگر کہہ دو کہ تو گذاہگر ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے وہ آپ پر کتنے اسے تک ناراض رہے گا لیکن اگر تھوڑا سا غور کرے کہ اگر یہ گذاہگری ہو مدینت العلم کی باب علم سے تو یہ کوئی ذلت ہے یا سعادت ہے اور آپ جو مجلسیں قائم کرتے ہیں آپ کے لئے سب سے بڑی سعادت یہی ہے کہ آپ ہمیشہ آل محمد کے علم و حکمت کی گذاہگری کرتے ہیں اور اس میں آپ اپنے لئے افتخار سمجھتے ہیں اس میں اپنے لئے عزت سمجھتے ہیں نہ فقط یہ بلکہ اگر مرہومین کی خدمت میں کوئی توفہ بھیگنا ہو تو بھی اسی گذاہگری سے نصیب ہوتا ہے زندوں کے لئے فقط افتخار نہیں ہے بلکہ مرہومین کے لئے بھی افتخار ہے اللہ آپ کو یہ سعادت نصیب رکھے اور ہمیشہ درے ہے درے قرار کی گذاہگری میں مصروف رہیں جیئے تو اسی گذاہگری پر مریں تو اسی گذاہگری پر اور اگر اٹھیں میں اگلی بات کر رہا ہوں نا مرنے پہ بات ختم ہو جاتی ہے یا دوبارہ اٹھنا بھی ہے جس جس نے دوبارہ زندگی پانی ہے باوازِ بلند سالوات وہ زندگی کتنے عرصے کے لئے اللہ نے دینا ہے کہیں اس کا اینڈ ہے کہیں اس کا اختتام ہے کوئی لاکھوں برس یا لاکھوں صدیاں بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندگی ختم ہو جائے گی جی ذرا دیکھ اسی میں حکمت ہے کہ ایک زندگی کا چھوٹا سا حصہ یہاں دے دے اور پھر زندگی کا عبدی حصہ اگلے جہان میں دے دے اور کہے تو اس چھوٹے سے حصے کو ایسے گزار کہ پھر تیرے لئے وہ ابدی زندگی کا حصہ باعث سعادت قرار پا جائے فلسفہ زندگی یہی ہے فلسفہ موت یہی ہے اگر کوئی مرنے والے پر روتا ہے تو مرنے والے کو نہیں روتا ہے خود کو روتا ہے پتہ نہیں آپ میری بات کی طرف متوجہ ہوئے یہ نہیں ایک حکایت مشہور ہے کہ ایک مرہوم کا موت کا وقت قریب تھا اور اس کے عزیز و رشتہ دار اس کے قریب آئے مہن آئی بھائی آئے ماں آئی بیٹیاں آئیں اولاد آئی تو وہ اس کو روتے رہے روتے رہے وہ چھپ کر کے سنتا رہا تھوڑی دیر بعد اس نے خود رونا شروع کر دیا تو اس سے پوچھا گیا آپ کیوں رونا شروع ہو گئے ہیں تو جواب میں اس نے کہا میں اس بات کو رو رہا ہوں کہ تم میں سے ہر کوئی خود کو رو رہا ہے مجھے کوئی نہیں رو رہا ہے کیونکہ ہر ماں رو رہی ہے میرا کیا ہوگا بیٹا رو رہا ہے میرا کیا ہوگا بیٹی رو رہی ہے میرا کیا ہوگا بھائی رو رہا ہے مجھے کون سمح لے گا اولاد رو رہی ہے میری کفالت کون کرے گا میری مشکلات کو کون حل کرے گا اور وہ کہنے لگا آپ تو اپنے اپنے مفادات کو رو رہے ہیں نا آپ نے اس کو تو نہیں رویا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا جہاں میں جا رہا ہوں وہاں تو لمبی زندگی ہے عبدی زندگی ہے عبدی نقصان اگر ہو گیا تو اس سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں عبدی اگر فائدہ مل گیا تو اس سے بڑھ کر کوئی فائدہ نہیں اگر اگر اگلی زندگی میں کامیابی نصیب ہو گئی تو اس سے بڑھ کر اور کوئی کامیابی نہیں اور اگر اگلی زندگی میں خسران اور نقصان ہو گیا تو اگر اگلی زندگی میں خسران اور نقصان ہو گیا محمد کی محبت موجود ہے اگر اس نے چھوٹی سی زندگی میں کمالی ہے محبت اول محمد یہ کمائی جاتی ہے یا خود بخود آ جاتی ہے اگر خود بخود آ جاتی ہوئی تو جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی محبت اہل بیت ہوتے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسرت لوگوں کی محبت اہل بیت نہیں ہے اور قلیل تعداد محبت آل محمد ہے معلوم وہاں جنہوں نے آل محمد کی معرفت حاصل کی ہے وہ محبت اہل بیت بن گئے ہیں اور جو معرفت سے خالی رہے ہیں وہ محبت اہل بیت نہیں بنے ہیں مبارک ہے اس شخص مومن یا مومنہ کو جس کے دل کے نکتہ محبت میں علی بستا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر اور کوئی نعمت نہیں ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی بڑا احسان نہیں ہے آپ جاگیروں والے ہوں آپ فکریوں والے ہوں آپ ماشاءاللہ ذرہری بن جائے آپ ماشاءاللہ اور کوئی چیز بن جائے آپ کے پاس ہر قسم کی دولت موجود ہو لیکن آپ کے پاس حبِ علی موجود نہ ہو تو آپ سے بڑھ کر فقیر کوئی نہیں اور آپ کے پاس دنیا کا کچھ بھی نہ ہو فقط حبِ علی موجود ہو تو آپ سے بڑھ کر امیر کوئی نہیں ہے اللہ رب العزت نے ہم پر یہ کرم کیا ہے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں آلِ محمد کی محبت و معرفت نصیب ہو گئی ہے محبت بغیر معرفت کے ہونی چاہیے یہ محبت سات معرفت کے ہونی چاہیے اگر معرفت نہیں تو محبت کھوک لی ہے اور اگر معرفت ہے تو محبت مضبوط ہے کوئی بھی معرفت ہوتے ہوئے آپ کے قلب سے حبِ علی کو جدا نہیں کر سکتا آپ کا سر آپ کے بدن سے جدا کر سکتا ہے لیکن حبِ علی آپ کے قلب سے جدا نہیں کر سکتا جو اس محبت پر جی رہا ہے اور اس محبت پر بننا جاتا ہے باغازِ بلند صلوات محمد و آلِ محمد کی محبت کوئی بناوت نہیں ہے اللہ نے محمد و آلِ محمد کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ لائقِ محبت ہے جیسے آپ نے یہ حدیث امیر المومنین سنی کہے اللہ میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ میں نہیں کرتا اور میں تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا بلکہ میں نے تجھے لائقِ عبادت پایا ہے تو میں تیری عبادت کرتا ہوں اسی پیٹرن پر ہم کہتے ہیں اے علی مولا ہم آپ سے محبت نہ جنت کی لالچ میں کرتے ہیں اور نہ جہنم کے خوف سے کرتے ہیں بلکہ یا علی آپ لائقِ محبت ہیں اس لئے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ کرے کہ انسان میں یہ معرفت آ جائے اور سمجھے کہ لائقِ محبت ہونے کے اصول کیا ہے اور کیوں کر لائقِ محبت یہ محبوب ہو سکتے ہیں اگر اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے قل لا اسألوکم علیہ عجرا اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا تو میں اسلام کی تولیق کا عجر سوائے ان قربہ کی محبت کے اور کچھ نہیں مانتا گویا اس نے ان قربہ کو اس لائق بنا دیا ہے جو مسلمان ہوتا جائے گا اس کے دل میں ان حسنیوں کی محبت راسخ ہوتی جائے اگر اس کے دل میں آل محمد کی محبت جگہ نہیں لیتی تو پھر یقین دکھو وہ سچا مسلمان ہی نہیں ہے وہ حقیقی مسلمان ہی نہیں ہے اسی لئے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بار 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 یہ جملہ دور آیا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور جو علی سے محبت رکھتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے اور اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں تو میں اس کی کسی حیثیت کا قائل نہیں ہوں تو اس لئے میں آپ کو مبرک بات دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو آل محمد کی محبت سے شرفیاب فرمایا ہے اس شرف کا شکریہ ادا کرنے کے لئے باوازم رند صلوات بس دو جملے اور آج کی مناسبت سے ادھ کرتا ہوں کہ اللہ نے آج کا دن مختص کیا ہے مادر زہرہ حضرت خدیت والکبرہ سلام اللہ علیہ کی وفات ناصر اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دن اللہ ان پاک ہستیوں کے لئے منتخب کرتا ہے خواہ ان کی ولادت کہو خواہ ان کی وفات کہو وہ دن اتنا عظیم ہوتا ہے کہ اس کی عظمت کو بھولایا نہیں جا سکتا ہے لیکن اللہ نے حضرت خدیت والکبرہ سلام اللہ علیہ کو یہ مقام فرمایا کہ مَا قَوْمَ الدِّين وَلَا سْتَقَام إِلَّا بِسَيْفِ عَلِيٍ فَمَا عَلِ خَدِيَّةَ الْكُبْرَى جتنا رسول اپنے دین کوئی عظمت کو سمجھتے ہیں کائنات میں کوئی دین اسلام کی اہمیت اور عظمت کا ادراک نہیں کر سکتا اور رسول اگرم نے کتنا خوبصورت جملہ اچھاہت فرمایا کہ نہیں قائم ہوا میرا دین نہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا دین اور نہیں اس کو طاقت و استقامت ملی مگر دو چیزوں کے تفیل ایک میرے بھائی علی کی تلوار اور دوسرا بی بی خدیت الکُبْرَا کا مال اگر دانائی کے ساتھ غور کرو تو رسول اکرم نے سیف علی سیف اللہ کی سیف کو اور حضرت خدیت الکُبْرَا کے مال کو آپس میں کس پیٹن بھی رکھا ہے اگر سے کہ ہم مومن تو ہم طور پر شیرِ خدا کو زیادہ یاد کرتے ہیں ہم تو شیرِ خدا کی تلوار کو زیادہ یاد کرتے ہیں لیکن دسول جب بولتے ہیں تو تولتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نہیں میرا دین اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا اور نہیں اسے طاقت ملی مگر دو چیزوں کے صدقے ایک علی کی تلوار اور دوسرا خضیط القبرہ کا مال جو بندہ علی کی تلوار کا ممنون ہے وہ شکریہ کے لئے باواز بلند صلوات دیں اگر صحف اللہ کی یہ تلوار نہ ہوتی تو آج چودہ سو سال بعد ہمارے اندر اسلام کا نور موجود نہ ہوتا اگر ہوتا بھی تو ایک ٹمٹ ماتے ہوئے چھراغ کی مثل جس میں کوئی حیثیت نہ ہوتی ایک لفظی بات ہوتی اس میں روح موجود نہ ہوتا ہم شکر خدا کرتے ہیں علی مولا کی تلوار کا کہ جس نے ہر دشمن کا ستیہ ناس کیا اور دین کو باقائدہ محفوظ کر کے چودہ صدیوں کے بعد ہم تک پہنچا دیا کیا خیار ہے آج بھی علی کی تلوار کا صدقہ ہے یا نہیں ہم یہ نہ کہیں یہ بدر میں کام آئی یہ اہد میں کام آئی یہ خندق کا کام آئی یا یہ خیبر تک کام آئی بلکہ خندق میں چلی خیبر میں چلی تو حضرت امیر المومنین نے خیامت تک کی حدود کو سامنے رکھ تلوار چلائی اور یہ وہ علم ہے جو علی کے سینے میں سجدہ ہے کسی اور کے سینے میں یہ علم سجدہ ہی نہیں ہے اس لیے کہ باب مدینہ العلم ہونا اور باب دار الحکمت ہونا یہ فقط علی مولا کی شان ہو سکتی ہے حل اللہ پنجو کی شان نہیں تو انشاء اللہ چلو اس کی تو زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے اور اس میں کوئی شک و شبو کی گنجائش نہیں ہے کہ لا فتا الا علی لا سیف الا ذل فقار شاہ مردان شیر یزدان قوت پربردگار لا فتا الا علی لا سیف الا ذلف کا جو اس میں ایمان لگتا ہے نعرہ حیدری لیکن بات دوسری پہلو کی ہے کہ رسول اکم نے فقط علی کی تلوار کو محسن اسلام تلوار قرار نہیں دیا بلکہ فرمایا ہے میرے دین کی قیام اور میرے دین کا استحقام جتنا علی کی تلوار کا ممنون ہے اتنا ہی بی بی خدیت القبرہ کے مال کا ممنون ہے ذرا فرمائیے آپ ہمیشہ اپنے آگاہ ہیں اپنے معاشرے سے عورتوں کا مزاج مال خرچ کرنے کا ہوتا ہے یا مال جوڑنے کا ہوتا ہے جی زیادہ خرچ کرنے سے محبت نہیں رکھتی بلکہ زیادہ چوڑنے اور بڑھانے سے محبت رکھتی اللہ جانے حضرت زہرہ کی ماں کا مزاج کیسا تھا ماں اگر مزاج کی کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بی بی خدیت القبرہ کو اللہ نے مزاج بھی دیا تھا دولت بھی دی تھی دولت دینے والا کون ہے رزق دینے والا کون ہے مزاج دینے والا کون ہے بی بی کا مزاج آپ کی دولت سے زیادہ طاقتوار تھا یا دولت مزاج سے زیادہ طاقتوار کیا مزاج تھا دولت من تھی لیکن دولت سے اتنی محبت نہ رکھتی تھی جتنی رسول اکرم کے مشن سے محبت موجود ہے جب حضرت خدیت القبران میسرہ کی تحقیق کے بعد اس سفر تجارت سے واپس آنے کے بعد حضرت رسول اکرم کے کرامات اور موجزات سے متلع ہونے کے بعد پیغام بھیجا کہ اگر آپ مجھے اپنی رفاقت حیات کے لئے پسند کر لیں تو میں آپ کی رفیق حیات اور خدمت گزار بننے کے لئے آمادہ ہوں تو حضرت رسالت مآب کی طرف یہ منصوب ہے کہ آپ نے جواب میں کہا وہ ایک طولت مند خاتون ہے اور میں ایک غریب جوان ہوں حضرت نہیں آپ اس بات کو تسلیم کرے یا نہیں حضرت رسالت مآب اس کافل تجارت میں ملازم بن کے گئے تھے یا مالک بن کے گئے تھے جی ملازم اور ملازم جو ہے مال کا مالک تو نہیں ہوتا مال کا خدمت گزار ہوتا ہے تو حضرت نے کہا کہ میں ایک غریب جوان ہوں اور وہ ایک ملیکت اور عرب دولت مند خاتون ہے تھے میں والی امیر عورت دا بوجھ کی میں چیسا ہوں جنہیں زیادہ محبت رکھیں تو امیرہ شادی ہوئے اللہ کرے مزاج کے بھی وہ امیر ہوں فقط دولت کے امیر نہ ہوں بلکہ مزاج اور اس کے بھی امیر ہوں اس لیے کہ دولت کا امیر ہونا تیرے لیے فائدے میں نہیں ہے مزاج کا دولت مند ہونا یہ تیرے فائدے تو کہا کہ میں غریب جوان ہوں وہ ایک دولت مند خاتون ہے میں اس کا بوجھ کیسے اٹھاؤں گا اور ان کی ضروریات کو کیسے پورا کروں گا کیا خیال ہے یہ بات کی جانی چاہیے یا نہیں ہمارا مزاج چاہے ہم کچھ بھی نہ ہوں تو بہت کچھ بنتے ہیں نہ دے جھوٹ نہ بول دوسرے کو فراد نہ کر جو کچھ تو ہے وہی ظاہر کر اگر فریق سانی نے تیری حقیقت کو قبول کر لیا تو تیری زندگی میں خیر ہی خیر ہو جائے گی اور اگر تو نے دھوکہ دیا پردے میں کچھ رکھا ظاہر کچھ رکھا اور باطن کچھ رکھا تو پھر تیری زندگی میں خیر کی گنجائش بہت کم ہو جائے گی اگر یہ بات جو میں کر رہا ہوں دور حاضر کے مزاج کے خلاف ہے لیکن کیا صحیح ہے یا نہیں جو مانتے ہیں سلوات پہ جائے جب حضرت رسالت ماہ آپ کا یہ پیغام محصرہ لے کر حضرت خدیت اور خبرہ کے پاس آیا تو بی بی خدیت اور خبرہ نے کہا جو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر سکتی ہے وہ اپنی دولت کو آپ کے حوالے کیوں نہیں کر سکتی میرا مال و دولت میرا نہیں بلکہ اگر آپ مجھے قبول کرنے تو یہ مال آپ کا ہے یہ وجہ ہے کہ روایات میں آیا ہے جب شبہ صفاف تھی تو حضرت ابو طالب کو بی بی خدیت القبرہ نے بھلایا اور فرمایا جاؤ چاہے زمزم کی منڈیر پر چھ جاؤ اور کڑے ہو کر مکہ کے ماحول میں لوگوں کو بھلاو اور اعلان کرو کہ بی بی خدیت قبرہ فرماتی ہے جو کچھ میرا ہے وہ آج کے بعد محمد مصطفی کا ہے آپ کو بھی تو پسند ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ یہ جملہ کہے ہیں کہ جو کچھ میرا ہے وہ آپ کا ہے آپ کو پسند ہے یا نہیں لیکن ذرا سوچئے تو سہی رسول اکرم نے جب اس مال کو اپنا سمجھا تو کس پہ خدش کیا اپنی ذات پہ خدش کیا یا اپنے دین پہ خدش کیا اپنے مسلمانوں پہ خدش کیا ان غریبوں پہ خدش کیا جن کے پاس کچھ نہ تھا کوئی بلال تھا کوئی امار تھا کوئی کیا تھا کوئی کیا تھا اللہ جانے خدیت القبرہ تیرا کس کس صحابی پہ احسان ہے بلکہ میں اگر یہ کہتوں تو غلط نہیں ہے وہ کوئی مسلمان نہیں جو خدیت القبرہ کا ممنون احسان نہ ہو میں اسے کسی کو بڑھا بڑھا کے بیش کریں بڑی بات ہے لیکن حق یہ ہے کہ بیوی تائرہ کا احسان ہر سجدہ گزار کے سجدے پر ہے اگر بیوی کا احسان نہ ہوتا تو آپ کی پہشانی سجدہ الہی میں جھک نہ سکتی آپ دین اسلام کے قائل نہ ہوتے آپ کے پاس دین اسلام کا نور موجود ہی نہ ہوتا پس قیامت تک جس دل میں نور حق پہنچے گا وہ ممنون احسان ہے مادر زہرہ سلام اللہ 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 بس آگے گفتو کو ختم کروں ہر کوئی ممنون احسان ہے مادر زہرہ کا اور اللہ نے کوئی معمولی احسان نہیں فرمایا کہ فرمایا ہے اِنَّا اَعْتَيْنَا كَلْكَوْثَر اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر جیسا عطیہ دے دیا ہے کوثر جیسا عطیہ دے دیا ہے اور یہ وہ عطیہ ہے کہ کائنات کے سارے عطیہ بھی کٹھے ہو جائیں تو اس عطیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے دنیا میں بھی یہ عطیہ آپ کے لئے کامیابی کا زامن ہے اور آخرت میں بھی یہ عطیہ آپ کے لئے کامیابی کا زامن ہے کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس عطیہ سے بغض رکھتے ہیں اور کتنے نجس ذہن کے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس عطیہ الہی کو دربار کے سامنے کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا کیا صورتحال تھی جب بی بی پاؤں کے بھل کھڑی رہی تھی اور یہ جملے حضا کر رہی تھی اطلی سعباق ونہ اطلی سعبی تو اپنے باپ کا وارث ہو اور میں اپنے بابا کی وارث نہ ہوں حالانکہ پران کہتا ہے وَوَرِسَ سُلَيْمَانُ وَوَرِسَ سُلَيْمَانُ اتنا دکھ ہے ان دلوں میں جنہوں نے وارث رسول کو محروم کیا ہے وارث رسول کا محروم ہونا فقط مال کے چند چند تکوں سے محروم ہونا نہیں ہے بلکہ دین کی عظمتوں سے محروم ہونا ہے اسلام کی عظمتوں سے محروم ہونا ہے اور ہم یہ کہنے میں حق بجانے میں جن کے دل میں زہرہ کی قدر نہیں ان کے دل میں قرآن کی کوئی قدر نہیں بے شک وہ حافظ قرآن ہوتے رہے بے شک وہ قرآن کو بار بار پڑھتے رہے نمازوں میں اس کو تلاوت کرتے رہے لیکن اگر ان کے قلب میں زہرہ کی عظمت پر اور ان کے احسان پر ایمان ہے تو پھر تو اپنے مقام پر وہ کچھ حیثیت رکھتے ہیں لیکن جو دل حضرت زہرہ سے دور ہیں اور بی بی طہرہ سے نفرت کرتے ہیں لیکن میں کیا کہوں وہ بندے کیسے تھے جن کو بی بی کہہ رہی تھی کہ تو میرے دروازے پر آ کر مجھے دھمکیاں دے رہا ہے اور میرے اوپر ظلم کی چکی چرا رہا ہے اللہ جانے بی بی کے قلب ناظرین کا غم کہاں تک پہنچا ہوا تھا اس لیے کہ ہمارے غم کا میزان کچھ اور ہے بدول کے غم کا میزان کچھ اور ہے ہم اپنے غم کو ترازو میں تو لیں وہ ترازو کچھ اور ہے زہرہ کے دکھ کو ترازو میں چولو تو اس کا دکھ کا وزن کچھ اور ہے یہی وجہ حضرت امام زمان عجر اللہ تعالی فرج و شریف روز روتے ہیں فرماتے ہیں میں صبح کو بھی روتا ہوں میں شام کو بھی روتا ہوں بلکہ میں آسووں کے بدلے خون روتا ہوں خدا وند منان ہمیں اس گریے کو نصیب فرمائے اور ہم روئیں تو آل محمد کے غم میں روئیں ہم روئیں تو زہرہ کے غم میں روئیں سبت علی مسائب لو انہا سبت علی ایام سر نلی ایام میر اوپر مسائب کے وہ پہار پوٹے ہیں کہ اگر سفید دنوں پہ آتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے اے اللہ تجھے زہرہ کے قلب غم غین کا صدقہ ہمارے ماہ رمضان کے گناہوں کو معاف فرماؤ بلکہ تمام خطاؤں کو معاف فرماؤ ہمیں بخش سے سر فراز فرماؤ من علی بفقاو کے رقبتی من النار فی من تمن علی و ادخل للجنہ برحمت کا یا ارحم الراحمین باوز بلند صلوات موسیقی